اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو اس ویڈیو میں دوستوں آپ کو بتاؤں گا میں کفالت سسٹم کے بارے میں جو کہ آپ لوگ پہلے سن چکے ہوں گے لیکن میں آپ کو کچھ اور باتیں بتاؤں گا اس میں کس لوگوں کو فائدہ ہوگا اور کس لوگوں کو نہیں ہوگا یہ کفیل سسٹم ہٹنے کی وجہ سے تو چلیے دوستوں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ شائر کے ویلوک پہ نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ابھی دوستوں سعودی عرب سے اپ ڈیٹ آ کے کچھ ٹائم ہو گیا ہے تو میں ابھی یہ ویڈیو بنانے میں لیٹ کر دیا ہوں ویسے میں ڈیلی شائر ویلوک پہ کام کرتا ہوں لیکن میں اس چینل پہ جو ہے سعودی عرب کے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کروں گا تو سعودی عرب نے یہ اپ ڈیٹ دیا ہے دوستوں سعودی عرب میں جو ہے پرابلمس یہ ہوتی تھی کہ جب آپ کوئی کمپنی میں آتے تھے تو وہاں کا کنٹریکٹ ہوتا تھا دو سال کا چوبیس مہنے کا تو یہاں پر کچھ کمپنیاں اسی بھی ہے کہ آپ چوبیس مہنے کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی یا کفیل کے پاس بھی آتے ہیں تو اگر آپ دو سال بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر بھی یہ لوگ چھٹی یا ایکزیٹ آپ کو نہیں دیتے تھے اور آپ کو کہیں بھیجتے بھی نہیں تھے ویکنڈ وغیرہ پہ آپ کہیں جانا آپ کے لیے مشکل تھا پوسیبل نہیں تھا لیکن اب سسٹم ایسا نہیں رہے گا دوستوں آپ سعودی عرب میں آپ کو آ کے چھے مہنے بھی ہو گیا یا ایک سال بھی ہو گیا اگر چھے مہنے ہو گیا وہ آپ کو ستارہ سیالیری نہیں دے رہا ہے تین مہنے ہو گیا تین مہنے سے بڑھ کے ہو گیا اگر آپ کو سیالیری نہیں مل رہی ہے تو آپ اٹومیٹک اپنے اپشیر اکاؤنٹ سے اپنی جو جوب ہے اس کو سوچ کر سکتے ہیں یعنی کہ دوسری کمپنی میں آپ جوئن کر سکتے ہیں دوسرے کفیل کے پاس آپ ٹرانسفر لے سکتے ہیں پہلے ایسے نہیں تھا دوستوں پہلے کیا تھا آپ کو جو ہے ٹرانسفر کرنے کے لیے یعنی کفالہ کرنے کے لیے آپ کو کفیل سے پرمیشن لینی ہوتی تھی اس کے بعد دوسرے کفیل سے بات کرنا ہوتا تھا اس کے بعد ٹرانسفر ہوتا تھا جوازات کے ترو لیکن ابھی یہ سسٹم نہیں رہے گا انشاءاللہ سون کیونکہ یہ جو اپ ڈیٹ ہے دوستوں یہ پورا کامل یعنی کہ سٹارٹ ہونے میں آپ کو بہت ٹائم ابھی باقی ہے چودہ مارچ سے جو ہے یہ سسٹم چال ہو جائے گا سعودی عرب میں دوستوں اس میں زیادہ در فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو کمپنی وغیرہ میں کام کرتے ہیں کمپنیز میں یا کوئی چھوٹی موڑی کمپنیز میں یا میڈیکل سٹور میں یا بکالہ وغیرہ میں جو کام کرتے ہیں یعنی کہ جو بھی ایک کفیل کے پاس پانچ شے لوگ جو کام کرتے تھے ہیں یہ لوگوں کو اس میں فائدہ بالکل ہوگا ہیں ان کے پاس اپشیر اکاؤنٹ اپشیر آئی ڈی ہونا ضروری ہے اپشیر کے ساتھ ساتھ توقع نہ رہنا بھی ضروری ہے تو یہ آپ کو جو ہے اپشیر اکاؤنٹ بنا لینا چاہیے اگر آپ نے ابھی تک نہیں بنایا ہے تو اپشیر اکاؤنٹ بنائیں گے تو ہی آپ توقع نہ وغیرہ جو بھی ہے آپ بنا سکتے ہیں بینا اپشیر کے کچھ نہیں کر سکتے آپ کو اپشیر میں ویری فائیو ہونا پڑے گا ضروری ہے تو دوستو اس میں آ جاتی ہے بات ہاؤس ریور کی یہ جو عامل منزلی جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا تو دوستو اس میں دیکھو ہاؤس ریور اور عامل منزلی کے بارے میں بات نہیں آئی ہیں یہ کبھی بھی نہیں آئے گے ہاؤس ریور پرائیویٹ ہوتا ہے عامل منزلی پرائیویٹ ہوتا ہے کمپنی میں کام کرنے والی جو گروپ ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ کمپنیوز کے لیے زیادہ خاص کر کے کمپنیوز کے لیے آیا ہوا ہے تو دوستوں پہلے آپ دو سال کمپلیٹ کر لیتے تھے لیکن ابھی آپ کو دو سال کمپلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اگزیڈ بھی جانا ہے چھٹی بھی جانا ہے یا ویکنڈ پہ کہیں جانا ہے تو آپ یہ سسٹرم چالہ ہونے کے بعد میں کہیں پر بھی جا سکتے ہیں اگر آپ ویکنڈ پہ کہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ کچھ ہٹی ہوتی ہے بینہ پرمیشن کے آپ جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اپسی رکانٹ رہتا ہے آپ کو کوئی ڈرنی کی ضرورت نہیں رہتی ہے اور آپ کی سیلری وغیرہ کی پرابلم بھی ہو رہی ہے تو آپ کو ابھی پرابلم نہیں ہوگی سیلری کی کیونکہ وہ اپ ڈیٹ آ جائے گا یعنی کہ چالو ہو جائے گا کفالہ سسٹم ہٹ جائے گا تو آپ کو کچھ بھی ٹینشن نہیں ہے سیلری سیدھا آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی اور کسی سے کچھ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی اور کفیل کا سسٹم تو ایک دم ختم ہو جائے گا ہو جانا بھی چاہیے دوستوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری پرابلمز ہوتی ہے میں جب سے آیا ہوں سعودی عرب میں تب سے میں دیکھتا رہتا ہوں کوئی نہ کوئی بندہ پریشان کوئی نہ کوئی بندہ روتا رہتا ہے میری سیلری نہیں ملی ابھی بھی کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں کہ بھائی میری سیلری ابھی تک نہیں ملی ہے ایک سال ہو گیا چھے مینہ ہو گیا سیلری ہو سکتی ہے کیا کیا بدلہ وہ آ سکتا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے انشاءاللہ جیسے ہی اپڈیٹ آئے گا ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے لیکن خوش ہو جاؤں بہت سارے لوگ اس بات سے خوش ہے کہ کفیل سسٹم نہیں رہے گا کفیل کفیل سسٹم رہے گا تو دوستوں ایک ایسی بات آ جاتی ہے کہ آپ کہیں ایک جگہ اٹکے ہوئے ہیں آپ کو کہیں جانے کے لیے چانس نہیں ہے کہیں آپ جا نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے بہت ساری پرابلمز ہوتی تھی لیکن آپ نہیں رہے گے انشاءاللہ تو اس چھوٹی سی اپ ڈیٹ کیسی لگے آپ کو کومنٹ کر کے ضرور بتانا ضرور کومنٹ کرنا اگر آپ شاہر کے ویلوگ پر نئے آئے ہیں تو شینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی کوئی اچھے والی ویڈیو میں جب تک کے لیے ماہ سلامہ اللہ حافظ